جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی زندہ مثال ظہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے اپنا کلام ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اللہ کے سوا کوئی الہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے الا اللہ اور جب ہمارے ساتھی ہمارے بڑے بزرگ ہمارے جو جب یہ جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتائی سختی سے کہتے ہیں اللہ اللہ ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِي عَابُدُونَ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی چیز کسی مقصد اپنی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو آپ یہ سوچو نا یہ ٹیوب لائٹ ہے اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے کیسی روشنی ہے ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے کیوں؟ کیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ہتوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرہ ہو جائے گا ہم ہتوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے ارے نہیں بھائی ہتوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے ہتوڑی تو کل ٹھکنے کے لیے ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں اپنی تجلی ماری ان پر روحیں مدھوش ہو گئیں اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یقین کرو ہم سب نے ہماری روحوں نے ابو جہل کی روح نے فرعون کی روح نے نمرود کی روح نے شداد کی روح نے ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے رب کس کو کہتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں مفتی تقیر سوانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبار پڑھتا ہوں محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سوپ کر مجبور ہو گیا بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں بیٹا میں نہیں دے سکتا مجبور ہوں اپنا بھی دل چاہ رہا ہے اکلوتا بیٹا ہے اکلوتا بچہ ہے رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں مجھے چاہیے لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں تو کیا تیرے جیسے سو ہوں آنسو برداشت کر سکتا لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا بیٹا میں مجبور ہوں تو متائے جان یہ محبت کی نشانی ہے متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے تو پھر کیا اللہ من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے یا اللہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں یا اللہ آپ کا سب کچھ آپ ہی سے سب کچھ اور آپ ہی سب کچھ اس یہ اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی